جیسے کہ آج ہم آپ کو اس جل کے بارے میں بتائیں گے اس جل کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے دکت کیا پریسانی ہو جاتی ہے تب اس جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کا دوچ کیا ہوتا ہے کیسے لگانا ہے کتنے سال سے کتنے عمر تک اس جل کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے کیا دکت کیا پریسانی پر اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا پورا ڈیٹیل سے جنکاری آپ کو آجم ہندی میں دیں گے اس کا اپیوک تب کیا جاتا ہے جب ماؤت کے اندر چھالے ہوتے ہیں یا پھر السر کی سمسیہ رہتی ہے تو اسے یہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو مو کے اندر درد رہتا ہے اسے بھی یہ آرام کرتا ہے اور جب السر کی سمسیہ ہوتا ہے تو سوجن ہو جاتا ہے اس سوجن کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اور مو کے اندر لال لال یا پھر جلن کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے یہ مو کے چھالے کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے جیسے کی آپ کے مو کے اندر چھوٹے چھوٹے سے گھاؤ ہوتے ہیں وہ درد ہوتا ہے چھالے کے جیسا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس جل کا اپیوک کیا جاتا ہے اور یہ گھاؤ جو زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اوٹ کے سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے دانے کی نمہ گھاؤ جیسا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے اس جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جب گھاؤ کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر چھالے کی سمسیہ رہتی ہے تو نہ پانی صحیح سے پی پاتے ہیں نہ کھانا صحیح سے کھا پاتے ہیں اور گلے میں درد سا رہتا ہے تو یہ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لئے اس جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے نومے چھالے کی وجہ سے جیسے وہاں پر گھاؤ سا ہو جانا ہے اور جلان سا محسوس ہوتا ہے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی نہیں پی پاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ وہاں پر درد کی سمسیاں رہنا گھا ہو جانا تو ان ساری سمسیاں کو یہ جل ٹھیک کرتا ہے۔ چلیئے اب جان لیتے ہیں جل کو لگانا کیسے ہے۔ اس جل کو آپ اپنے انگلی میں لے کر کے اپنے موہ میں جہاں جہاں آپ کو سوجن یا چھالے کی سمسیاں ہے وہاں پر لگائیں اور اس جل کو آپ دن میں تین سے چار بار اپیو کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی کچھ لوگوں میں کچھ اس کا سائٹ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کو کوئی سائٹ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس جل کا دوبارہ پریوگ نہ کریں اور جیسے کہ اگر آپ کو اپنے انجدیکی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے نہ لیں